سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے لبای یا رسولنا تا جنالے حدر نبوش دیکو دیکو پاہنا ہے دیکو دیکو پاہنا ہے آج دارے مدینہ کانفرنس سلسلیم ایمان آس داریو ان برکاتی آدریم نباش خلیفہ اے حضورتا جس شریعتا اتائے حضورتا جس شریعتا امانہ اے حضورتا جس شریعتا تجھبتے ایمان مصید صلوان جس شریعتا سلیدہ سلسل و شریعتا شریعتا امانہ اے حضورت ان ایمان اوہ شریعتا چنان ذہا خان الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والدان وعلى آله واصحابه ذو الخير والإحسان فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلامی بینا فلن یقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم بارگا رسال محبت اللہ تعالیٰ لسلیم ایک بار رنز پاک کا حدیعہ بے احشر ہے اللہ واصل على سیدنا ومولانا محمد ما زیر الجود والکرم وعالی احسابه الکرام وظیر کریم وغارب وصلاة نائمتا سرمتا ابدا عزیزان اقرام وقام آج ہمار انجحان کا دعوش ہو ہے اور آسمائشوں کا وقت ہے اس گھر میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور کتنے ہیں جو اپنے دین کا سودا کر جاتے ہیں کوپرشرت کی آنسیاں بہت تیز ہیں اس بہاو میں کئی جبے اور توپیاں بھی بہ گئی تھیں مولوی کہلے اور کہلانے والے لوگ بھی ادھر ادھر بھٹک گئے تھے لیکن اے سنیوں اپنی غیرت باقی رکھو یہ دن پیادہ دیر تک نہیں چلتے تھے یہ چرتا ہوا سورج انقریب لوب جائے گا اور پھر میرے مصطفیٰ کرین کا چرچہ ہر میرا ہوگا اور آج دنیا بھی اتنا دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ موبئی کی زرزمین پر اتنا بڑا میدان اور میدان میں ایسی گوشتی ہوئی لپیٹ کی زدائیں اور آج کے وقت تمہاری یہ زدائیں ہی بہت سارے لوگوں کی میند حرام جب رکھی ہوئی تھے لوگوں کو اپنی بات پر اچھا ہے اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں میں جس بات پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے قرآن کہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کی طرف توجہ بھی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں سب سے بڑے خاتے والوں میں اٹھایا جائے گا کسی کی طرف تم موبی نہ کرو اربو وہ کرے جو اپنے دھر میں کمپٹ نہ ہو اپنے دھر میں اگر کسی کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پھر وہ دوسری چھک کا انتظام کرے اسلام میں کس چیز کی کمی ہے اسلام میں کس چیز کی کمی ہے اللہ کریم نے وہ عظیم نعمت میں عطا کی ہے تمہیں دوسروں کی دھوٹیاں اور چھوٹیاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کریم نے تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظیم اخلاق عطا کیے ہیں اخلاق سیکھنے کے لئے تم ان دھرینوں کے بات نہ جاؤ جن کو پشان کرنے کا صحیحہ بھی نہیں آتا ہو اخلاق میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کائمات میں سب سے عالی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو یہ واحد قوم ہے دنیا کی جس کو چھکانے کے لئے آج بنیا پوری تھیڑی چھوٹی کا زور لگاتی ہے بتا ہے ہم چھکتے ہیں تو ذنہ ایک نام پر جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے کلابہ کسی بادشاہ کے نام پر بھی نہیں چھکتے جہاں اپنی مسجدوں میں امام کوئی اپنے باپ کا نام لے کر کے رکو میں چھکا کر دکھائے کون کو اپنے باپ کا نام لے کر یا کسی بادشاہ کے نام لے کر کے سجدے میں گرا کر دکھائے کون کو پڑی ہو جائے گی نہیں چھکے گی ہاں اگر ایک کسان کا چھوٹا بچہ حافظ قرآن میں اللہ اکبر کہے کہ پھولی قوم ہو جاتا ہے ہماری تشاہی صرف اللہ حضر اللہ شریف کے لئے ہے صرف ہم چھتے ہیں رب العالمین کے دربار میں اس لئے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ساریندر ہو گئے ہیں ادھر ادھر چھکنا شروع کر چکے ہیں تم کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون سی خانسہ ہے کون سا مدلسہ ہے اور کہاں سے کسی آواز آ رہی ہے بات اجنی دیکھو رسولِ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کون قائم آئے ہیں آج آج جواب دینا بھی بہت ضروری ہے اس لئے میں جواب دیتا ہاں بعض لوگوں کو لگتا ہے حالات ورے خراب ہیں تھوڑی نرم آت کرنی چاہیے نرم گفتگو کرنی چاہیے اسلام حیرت کا دل دیتا ہے اخلاق بھی سکھاتا ہے اچھی بات کرو لیکن چھوڑ گھر کے ادھر گھوز کر کے آئے تو آن ماند کر کے بہت سنا یہ اخلاق نہیں رہا ہے کام آن ہے چھوڑ گئے ردن پکرو اسے ہاتھ پکرو یہ حیرت ہے اور جب دیوے اسلام پر ہم نہ ہو رہا ہو تو یہ حیرت آؤ مر جائے ہو چاہیے آپ کو پتہ ہے اوہد کے میدان میں اوہد کے میدان میں جب جب صحابہ اکرام جلد مول اللہ تعالیٰ علی مجمعین پیچھے ہاں گئے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی ستر صحابہ کی لانے گئی تھی اوہد کے میدان میں امیر حمدہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا اس میدان اوہد کی بات کرنا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے سنو جب آلات ایسے سخت آ جاتے ہیں ہم پر تو کفار و مشرقین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے ہمارا مذاب اڑانا مذاب اڑانا اچھل کچھ زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑ پکڑوں کا اوہد کے میدان میں یہ ہونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جب صحابہ کے ساتھ اوہد کے بہار پر بیٹھ بھیگے تھے یعنی میدان خالی ہو چکا ہے اور کفار و مشرقین دندرہ رہے ہیں میدان میں اپنی پتہ کا چشن منا رہے ہیں ہاں آپ کو حالات زین میں رکھنا ہے اور کنو ہوں جب جب چشن منایا جاتا ہے تو تم نربوس مت ہونا بہت زیادہ چشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں بنا کفار و مشرقین کی طرف سے ابو سبیان آئے اور چشن مناتے ہوئے بکارتے ہوئے کہنے لگا کہا ہے محمد مد کہا ہے ابو بکر کہا ہے عمر مد ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے وہ کفار و مشرقین کے درمیات نعرے لگا لگا کر کے رہتے ہیں میرے عزیز و حضور زخمی تھے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے تندال مبارک سے خون بہتا تھا صحابہ موجود زخمی خالد میں لیکن میرے آپ برسول اللہ علیہ وسلم جنال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کا فرحہ حال بھٹنا یہی حالت نہیں جواب دینا ہے اور جواب دینے کے لئے میرے آقا نے کس کو اٹھایا عمر بن کھنے خطاب کہا عمر بن کھنے ہو جاؤ جواب کو جب ادر سے حضور زبیان مقابلے لگا کہ کہا ہے محمد کہا ہے عبو بکر کہا ہے عمر اپر کے میدان بہت کے پار کے دامن سے صدی اللہ علیہ وسلم جانا نے عمر بن کھنے خطاب پھکارنے لگے یہ کہ حضور فرحہ یہ ہے ابو عزتی جی یہ ہے عمر زلطانہ تین آنکھ میں کرتے رہیں گے ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرقی میں نعرہ لگانا شروع کیا قبل 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 ان کے ایک دوتا کا نام تھا قبل کی جائے ہو قبل کی جائے ہو حضور میں برمائے حضرت عمر سے عمر جواب دوں حضرت عمر سے عمر جواب دینا شروع کیا اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ پھر ادھر سے یہ نعرہ لگ رہا تھا سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں غیرت ایمانی یہ ضروری ہے نعرہ یہ لگانے لگے لَنَا اُزَّا وَلَا اُزَّا لَكُمْ اُزَّا ہو بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا اور اس کے میدان میں مشرقیم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے حضرت عمر کو پھر حضرت عمر نے کہا جواب دوں حضرت عمر کہتے اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا عدد کار ہے تمہارا پوری نہیں ہے آخری نعرہ برات یہ چھتے ہیں آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی ابو زبیان نے کہا کب تک جواب دوں کہ عمر دیکھو ہم نے بدلہ لے دیا برابر برابر ہو گئے بدل کے میدان میں جو پہلی جنجی اس میں ستر کافر مارے گئے تھے اور بہت کے میدان میں ستر مسلمان شعید ہو گئے ابو زبیان کہتا ہے جس کو برابر ہو گیا تم نے ایک سال پہنے ستر ہمارے مارے تھے اس سال ستر ہم نے تمہارے مارے جن برابر ہو گئی حضرت عمر کرو سے کہتے ہیں ابو زبیان کہا کی برابری کس برابری کوئی بات کہلا ہے کوئی برابری نہیں تمہارے ہمارے مردے دور سامن ہے ہمارے ہمارے مردے دور سامن ہے ہمارے تکلیف ہمارے تکلیف ہمارے تکلیف یگر ایمانی ہے عمرت کا میدان کیا وہ حالات صحیح تھے حالات صحیح تھے وہ آپ پر ستر صحابہ بھی جانے گئی ہیں کیسے کیسی تکلیفیں عمرت کے میدان میں چیل بیان کرنے سے کلیجہ موکو آتا حضرت عبداللہ بن جہر صحابی ہے جن کے جسم کیا سی ٹکڑے کر دیئے گئے تھے سادہ اولے رفی جن کا پیل بھار جا ہنٹریاں بھار نکالی گئی انہیں پر نظرہ ہیں وہ صحابی ہیں جن کی انگلی کے علاوہ پورا جسم ملائی گئی یہ وقت کے میدان میں اتنی سکتہ آرات میں سیدنا عمر کرے ہو کر جواب دے رہے ہیں سنو میرے حضرت جو آج کے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جواب دینا چاہیے تو کھن میں کہتا ہوں حدیث پاس کیوں کہ جب آراتے اس عالم کو کونگا شیطان کھا گیا ہے کونگا شیطان کھا گیا ہے تو اب دنوں ماں کے اوپر آجائے بیوی کے اوپر آجائے بچوں کے اوپر آجائے تو جو آپ دیتے ہوگا رحمت رسول اللہ کے ذات پر یا احرام پر یا قرآن پر بات آئے تو میرے حدیث اور پھر زندگی کے یہ حکمتیں اور مسئلہتیں نہیں دیکھی جاتے ہماری حضرت ہماری آمن رسول اللہ کے نام سے ہے آجائے ان حالات کے جبار سے آجائے تو صرف اوپر سے بیتنی بات کہوں گا ایمان پر جمعے رہو دکھے رہو مضبوطی سے قائم رہو جو دین اللہ تعالی نے جمعہ عطا کیا ہے اس کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا سیدینہ ہمارا ربی ربی ربط اللہ علیہ نے کیا خود ناکہ لگایا تھا کسی کی جہ بھی جہ کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جہ بھی جہ کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کابی ہے سید اپنہ نارا یا رسول اللہ ہمیں کابی ہے سید اپنہ نارا یا رسول اللہ ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ آپ کو دن میں اتنی بات پکھتا ہوں اگر دنیا آپ کو حضور کا خلام کہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو احترام کی بات کیا میراج ہے وہی ہم تو یہ چاہتے ہی کہ دنیا ہمیں حضور کا کنتا کے اندر پھکا تو جب جانیہ کے سامنے تمہیں کوئی احترام نہیں ہے تو غلامی کرو تو کھل کے غلامی کرو اس کو ہو تو اس حال بھی ہو نبی عباد اللہ علیہ وسلم سے اگر نسبت رکھنے پر تم فخر کرتے ہو تو کھل کر کے کرو یہ داریاں چھلا کر دوبی اور چھپاکا غیروں کی شبی بنا کر کے تم پھر کس گنامی کی بات کرتے ہو پھر کس گنامی کی بات کرتے ہو جس میں دائم نہیں جاؤ ارے دنیا چوتی رکھنے میں شرم نہیں کرتی لنگا کھونے میں شرم نہیں کرتی آمینہ کے لال کے چہتے ہیں پر تمہیں شرم کس بات کی ہے آلے تکویر آلے ایسان آلے ایسان آلے ایسان آلے ایسان آلے ایسان آلے ایسان اس لیے میں لوگوانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں میں تلوار ہچیاں میزے پھالے بندو بارو کی بات کرتا ہماری امیجے اسی بنا دیا لوگوں نے کہ یہ بہت فرقاتے ہو یہ فرقاؤں مولانا اور جیسے میں لگتا ہے میں کہتا ہاں میں اتنا فرقانا چاہتا ہوں اتنا فرقانا چاہتا ہوں مدینہ کی گلیوں میں کھومنے والا دیوانہ بن جائے تھا آئندہ بھرد جائے کاؤدی ہیں نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ کی گلیوں میں کھومنے والا دیوانہ بن جائے مدینہ نگران وقار ہماری کامیابی حضور کے قدموں سے ہے اسے ایک امد حضراء کی کاؤں میں ہے جہاں ہم صحابہ تابعین اولیاء کاملین میں کامیابی حاطل کی ہیں آج کی ان حالات سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کلی عباد جمعہ میں اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ کی تقریبیں سب اچھی ہیں ساری چیزیں چیزیں لیکن یہ جو حالات ہیں کلیسین میں اتنے مارے جارے ہیں بیس ہزار کے قریب قتل ہو گئے مراد ہمیں شاکڑے افغان میں برمہ میں ہر جگہ تو قتل تمہارا ہی ہوتا ہے یہ سوال آپ کو بھی کیا جائے ٹھیک ہے تمہارا خدا سچا تمہارا نبی اچھا تمہاری کتاب سچے بھلے ہو تمہارا دین سچے بہتار پھر یہ مارے کیوں جاتے ہیں ہی تلکاتے کیوں جاتے ہیں ان ناتانوں کو ظالموں کو جواب مجھنا تو ہے یعظیر ہم پروانے ہیں بیداری ہوتے ہم مرنے کے لئے ہیں پروانہ جاتے ہوتا ہے اس کا کام بھی نہیں مرنے اسی لئے مفتی آدم نے کہا تھا تم شمع رسالت ہے عالم دیرا پروانہ تمہاری حقومت ہے اے چلوائے گانانہ اگر حضور پانہ مرنے کے لئے ہیں تو انہیں جواب تو ہمارا کامی ہے مرنے کے لئے ہیں ہم صحابہ اکرام کی بات میں کرتا ہوتا میرے عزیزوں جنہوں نے خاص محسوس کیا حضور کی غلامی میں دو صحابہ کی بات ہمارے روم پر کھڑے کر دیتی سعید ابن عبی وطاس اور عبداللہ انچہتش دونوں بڑے کہرے یار تھے چگری دوست تھے ایک دنے کے ساتھ اٹھنا بیٹنا بہت تھا لیکن جنگ مہت سے ایک رات پہلے دونوں دوست مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے کل صبح جنگ کے میدان میں اترنا ہے آؤ بیٹھتے دعا کرتے توجہ میرے عزیز سعید ابن عبی وطاس سے کہا اپنے دوست سے عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم امین کہیں عبداللہ بن جلس کہتے ٹھیک ہے تمہاری دعا ہو جائے گی پھر میں دعا کرتا ہوں تم امین کہیں دوست دعا کیا کیا جاری ہے سعید ابن عبی وطاس ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اے ربی عالمین کل جنگ مہتاد حسنہ میں حسنوں تیرے ربیع پاکتین کی حمارت کے لئے رسول اللہ کی سبوں میں دھاؤ تو مولا میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے کرا دیا یہ نہیں چھپ چھپا کر کے کوئی چھوٹے دفاعی کو تچ کر کے بھاگ آئے خواہش میں تو دیکھو حضور کی دفاعی کی یا تھا کل جب نیزان میں میں اُکھروں ست سے بڑا جو پہلوان ہو تو اس سے میرا مقابلہ کرا آگے کی دعا بھی سن لو پھر ساتھ بیرے بھی وطاس کی خواہشیں کہیں کہتے ہیں مولا جب وہ تھانے آئے میں سانے سے ماروں دھانے سے ماروں دھانے سے ماروں پیچھے سے ماروں پھر گرا کرا گیرے پر چھتے جو پھر پھر پھول ہوئے کہ آیا اللہ میں اُن کے مباری مائز کا لاؤں پھر قبول اسلام بلند رہے اُن کی دعا ہو گئے دوسرے دوست کی دعا کیا عبداللہ بن جہش یہ بھی بڑے صحابی حضور کے چہے صحابی سعادی بن عبی وطاس کے ایک جگری یہاں دعا کیا کر رہے اللہ ہوا خبر کہ دے عبداللہ میں دارے عبد میں کر تیرے حدیث کے ساتھ میں سبوں میں جب ہا جاؤ تیرے دین کی حمار کے لئے تیرے نبی کی عزت و نموز کے لئے مولا میں لرتے 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 دشمنوں کے نرغے میں چھلا جاؤ اور دشمن کبھی مجھے سامنے سے مارے کبھی پیچھے سے مارے کبھی دائیں سے کبھی پائیں سے اور میں ہر سامنے تیرے نام بللدی کا اعلان کرو اسلام بللدی کا اعلان کرو ہر سکتر تیرے حبیقی حصد کی بات کرو دعا یہ بھی ہے دعا ہو بھی ہے زیزہ نگرانی رات کے بعد دو دوستوں نے دعا کی دو صحابہ نے دعا کی صبح جب ہوئی اور میٹانِ احد میں رسول اللہ کے ساتھ یہ صحابہ آئے تھے اللہ اکبر فتصاد ابن ابھی وقت چیسے ہی میٹان میں آئے آپ کے مقابل میں کوئی دشمن آیا کافروں کی طرف سے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہزار انسانوں کی طاقت رکھتا تھا ہزار انسانوں کی طاقت رکھتا ہے ایسا بڑا پہلوار سعید ابن ابھی وقت کے مقابل میں آیا اس کو دیکھتے ہی سعید ابن ابھی وقت سے کہا میں تو کامیان ہوگئے رات کی میری دعا قبول ہوئی ہے رات کی میری دعا قبول ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد سعید ابن ابھی وقت تیر اور پھلوار جو چلاتے رہے کبھی گائیں سے کبھی پائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے احسان آتے تھے سعید ابن ابی وقات کو جانتے ہو کون ہے یہ عشر مبشرہ سے وہ صحابی جن کی تیر و تلوان کا اندازہ کر سکتے ہو سعید ابی وقات جب تیر چلاتے تھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک برماتے علمی رسول اللہ حضیعہ جانتے ہوگی سعید تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قرمان سعید ابن ابی وقات تنہاب و تحابی ہے جس کو اللہ کے رسول کیا رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قرمان کی سلام آئے تکبیر آئے رسول آئے رسول آئے صحابہ سکرے صحابہ زرورے صحابہ سعید ابن ابی وقات نے بڑھ کر کے اس کو دھیر کیا رسول کی رات کی دوا چیزی میں پچھر کر کے کہا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا شام ہو گئی جب جنگ ختم ہوئی میں مختصرا ارز کر رہا ہوں اور جب جب بتا یہ چلا کہ مسلمانوں میں سکتر شہید ہو گئے سعید ابن ابی وقات کہتے میرے دوست میرے جگری یار کی کیا خبر ہے صحابہ نے کہا تمہارا دوست عبداللہ بن جہز شہید ہو گئے اتنی خبر تھی دل پر بھی جنگیوں گی نہیں گئے بہت اوہے دور سے سعید ابی وقات دھونتے ہوئے آتے دیکھا کالا بن جہز کے ٹکڑے کی اداز کے تھے اکسی ٹکڑے صحابہ سے پوچھا کے کیسے تھے صحابہ نے کہا یہ مست اور دیمانہ وار لنٹے ہوئے ایسے کھٹ گئے اور نرہے میں پھسے تو سامنے سے تائیں سے بائیں سے پیچھے سے ان کو اتنا مرا گیا اس کے بعد شہید ہوں گا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے صادم ابی وقات ٹکڑا اٹھاتے تھے اور کہتے ہیں میرے عبداللہ کل میں نے بھی دعا دی تھی حسو نے بھی دعا دی تھی میری بھی قبول ہوئی میری بھی قبول ہوئی لیکن قسم ربیسر جلال کی میری دعا سے دیری دعا کئی درجہ مدھے اس لیے کہ حضور کی محبت حضور کی محبت میں مرزے عمضہ کام ہوئے ہیں حضور کی محبت میں جو دنیاں سے جاتا ہے وہ ایک تنظر لے گا وہ ایک عمضہ لے گا یہ جاتا ہے جاتا میرے عزیزوں میں آپ کو صرف یہ باتیں اس لیے اتکارا ہوں کہ یہ شہادتیں تاریخ میں رکھن ہیں ہم بار بار اپنے مجھوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی قطر سے نکلا ہوا کیرہ ان کو ڈرانا دی اور آپ ڈر بھی نہ جائے ایسے حالات ہوتے ہیں حضور کی محبت میں نکلے ہوئے کبھی دو چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں لے کر یہ دیکھو ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں کی دوروں سے کہوں یہ اللہ کے ربی کے وہ شیر ہیں جو چھوٹا سو سال سے قبلہ سنوے آ رہا ہے آئے کبھی آئے کبھی آئے کبھی حالات کیسے بھی ہو میرا محصص صرف اتنا ہے اپنے ایمان کا سودا قبیل ہونے دینا اپنے بین کا سودا قبیل ہونے دینا اسلام کی متعلق سکتا کرمندلی مت ہو اسلام اپنا دماغ خود کرتا اسلام اپنا دماغ خود کرتا ہے یہ اسلام وہ موتا ہے جو تتاریوں کی بری آنسیوں میں بھی محبول ہوتا ہے آہ کنگیز اور خلاقوں کے دور میں بھی اس کا بال بیکا نہیں ہو سکا آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے قتل عام کیا تھا سب کو سلا دیا ہے خون سے لار کر دیا ہے اور تتاری آچھا کی بیٹی شام میں خوننے کے لئے نکلی ہے تو اس وقت دیکھا کہیں سے آزان کی آواز آ رہی ہم نے تو بغداد کی سیٹ بجا دی پھر بھی آواز آ رہی لوگوں کو یہ تو درد دیتا ہے ہم نے کئی سادوں سے ان کے پیچھ محنج کی پھر بھی آزان کہیں میں کئی سے آتی ہے آزان کی آواز آتی ہے آپ آئے گی ایک بات بتا دوں کبیر صاحب اسپلوڈ کرے ایک مسجد میں کسی بج کے رکھ دینے سے وہ بج کا دار نہیں ہوتا تاریخ کواہ تھے تین سو سات کارے کے اندر تھے کبھی کابا 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 گیا تھا کابے کا نماز کبھی نہیں رکھا کابا کا حج ہوتا لہا تین سو ساٹھ میں سے تھے تب کابا کابا تھا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر طرح کی شرد اور کبر سے جاتے کو پاک دیا اور ہمارا یقین ہے محمد نبی کا خلاق نبی دعائے گا اور پھر بھر قدر سے اس مجدی نے جات کو باہر آر کے کام کے حوالے کرے گا کام کے حوالے کرے گا انشاءاللہ میری بان سنو ستاریوں کی بیٹی ہے پوچھا اس وقت آزان کیا راکھاں دیا رہی ہے اب ہم ہم کھول جا رہی ہے یہ لوگوں کو دکھا بھولتے ہیں دیکھا کہ دیکھتے کی شوری کی دکھاں میں کورا آدمی ہے آزان دیا ہے پکڑ کے لیا آئے اس کو پکڑ کے لیاے جایا ہے کورے لوگوں کو پڑے سکتا ہوتے ہیں ہاں ابھی ہمیں کورے ساپ کا انٹروی رہے کرنے ہیں باتے رہے جوائے ہیں کیونکہ وہ کو پتہ ہے آپ بچہ کیا ہے آپ بچہ کیا ہے داگی سبھی لوگیں کمل چپ گئی ہے دو بھوڑا آزام دے رہا ہے برداد کی گریوں کو تتاریوں کی بیٹی بڑی سخت دل کی تھی گربتار کر کے لائے رہا بابا تجھے پتا ہے ہم نے انہاں تو پوری کی پوری ممینار کلا دیا کھوپڑیوں سے ممینار رہا ہے گے تمہیں اس وقت تو آزام دے رہا ہو بوڑے نے کہا جب تک میری سانس چلتی رہی آزام دے رہا اس خاتون نے ایک سوال بچھا کہ اچھا تجھے اتنا یقین ہے تیرے خدا برد تو پھر تیرا خدا بچایا کی نہیں ہے ہم اتنا مار رہے تھے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے تمہارا خدا کہا کیوں نہیں بچھایا پورے نے بڑی زانی شوندی کا جواب کی کہا بیٹی تو جو بڑا ہے پکریاں پاننے والا ریورڈ لے کر کے جب چلتا ہے تو ساتھ میں کنتا بھی لے کر چلتا پکری کبھی ریورڈ سے ہڑ جاتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا خونک کر کے اس کو جماعت میں شامل کرتا ہے ہم امت مصطفاں کبھی بھتک جاتے ہیں جماعت سے ادھر 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 بولا تم جیسے کتے چھوڑتا ہے تم بھونک بھونک کر کے ہمیں پھر شریعت میں لیا یہاں حالاتے ہیں بھونکرے والے اگر آپ کے نیسے بھونکے تو میرا یقین ہے کہ یہ تو بچے ادھر ادھر بھٹکے ہیں انشاءاللہ میرے مصطفاں کے چھوڑ پر آ جائے انشاءاللہ آپ اپنے دین کی عبادت کرنی ہے احلاف سے کرنی ہے حضور پاک کی سنتوں سے کرنی ہے اب ہماری جو زندگی باقیہ میں رزیزو یہ ادھر بھی کرنا ہے اور ایک بات میں یہ بھی بتا بھی حضار کے اعتبار سے چنگیز یہ بھی پچھاس لاکھ انسانوں کی قتل کا اس کے اوپر ارزام بھی ہے اوپر کے حصیت ہے پچھاس لاکھ انسانوں کو مانا ہے روزانہ قتل نہیں کرتا تو کھانا نہیں کھاتا ایک ملتبہ یہی ہماری نماز مسلمانوں کی جمعہ میدان میں گرفتہ سے گتائی بھی تین سبوں میں کھڑا کی خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا کھلو جیسی کھیڑ رہا ہے چلات کو گنایا کیا کیا ایک ہی سبیں اڑانا شروع کر دو گردہ نہیں ہوا ان حالات میں سنوے حضید پہلی ملتبہ جب چلا گردن پر تنوار چلانے لگا تو یہی پہلی سب میں اڑانا شروع کر دو گھوڑے پیچھے دوسری سب میں چلے پہلی سب میں نمبر نہ آئے دوسرے میں چلے گا مردہ دائی جب پہلی سب کو پورا جلال گھوڑا دیا گردنے اڑو دو گھوڑے دوسرے سب کی باقیات چنگیز دیکھ رہا کہ یہ بھوڑا پیچھے تلا گیا کہاں تک جائے دوسری سب کو حکم دیا جلال جلال کو حکم دیا گیا مارو قتل کرتے قتل نے اڑاتے ہوگا آیا یہ بھوڑا تیسری سب میں تلسل تیسری سب میں ایسے پیچھے کچھ نہیں آپ چنگے سے تیسری سب کے قتل کے حکم سے پیچھے مزاب مکہ کہاں مان کر دی بچھا بڑے پہلی زب میں خراتا دوسری میں آنے ہیں دوسری میں خراتا تیسری میں آنے ہیں تیسری کی باری شروع ہوئی ہے اب کہا جائے گا وہ نے کہا آپ بھی میرا اللہ ہے آپ بھی اللہ ہے نا امود نہیں ہے وہ اس نے ابھی جلال کو حکم دیا ہی تھا اس چنگیز کے ہاتھ میں جو کھلونا ترکھوڑے پر بیٹھ کر گھیتا اچھانا گئی اور وہ کھلونا اٹھانے کے چکر میں جیسی چھکا ہاں اس کا گھوڑا بھٹ گئے اس کا پیر گھوڑے کی دین میں پھٹ گیا اور گھوڑا بھاگت گیا اتنا بھاگا کہ جنگیز کے سر کو پتھروں سے تکراتے تکراتے گھوڑا کیری کے کاموں میں نہیں ہے سارے سپاہی گھوڑا پکٹے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں سارے مجید پکٹے کے دیے جا رہے ہیں گھوڑا اس وقت سے جا کر رکا جب ہی سر سر پھٹ کر تو تکرے ہو مجید پکٹے کے دیے جوڑا ہے اور ساری سر سر ایک آن میں ختم بھوڑا پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے دنیا پانو دیکھو میرا مولا موجود سے کہتے ہیں اولاد جو میرے عزیر اللہ ہے قرآن پاک میں میرا مولا فرماتا ہے لا تحسن کم اللہ مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانص اور حضرت عبو بکر کو یہ جمعہ کام یہ جمعہ بہت پاک فاورفل ہے بہت پاک فاورفل ہے آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ کون سیسیاتی طاقت ہے کون سیسیاتی طاقت ہے کون سیسیاتی طاقت ہے میرا ہم ان کو بھی در کوئی لوگ یہ سوچتے ہو کہ بڑے بڑے لوگ ان کو چھناتے ہیں چھوٹا آنمی پیچھے کرے انہوں نے پر دیکھا تھے آہ یہ تو بڑے جیرے واجد پہولانا لوگ ہیں جو بیٹھے گئے اس جیس پر یوپی میں تو جھتے بھی آئیں گے اس جیس پر بیٹھیں کہ دودھرے دن پوٹوں میں آئیں گے ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھنے سے دودھرے دن پوٹی تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے اٹھا دیا کہا کیوں اٹھایا کہا لفت 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 تم بہت بکا گئے میں نے ان مولانا صاحب سے کہا بکر کرو مولانا دنیا چھوڑی کر کے پھانے جاتی ہے تم نبی کا نام نیدر جا رہے ہیں اس میں کیا خرق اس میں کی بات کیسے جائے کہا شرم ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے عزیزوں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی کو حیاء ہے اور شرم ہے یہ شیطانی شرم ہے یہ شیطانی حیاء ہے ستیرکاری پر غالے سال میں حضور کے ساتھ ہیں مشرقی دھونتے دھونتے اس حال پھٹیا ہے اور ایسے آلاتے کے حضرت عبو بکر کہتے ہیں اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آگئے ہیں مشرقی وہاں تک سوچے ہیں اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آگئے ہیں حضرت عبو بکر زندی کی بے قرآنی جیسی بڑی اونچہ رسول اللہ آقا اب کیا ہوگا تب نبی پاک نے عبو بکر زندی کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اللہ حمالے ساتھ ہے اللہ حمالے ساتھ ہے آن پھر میں یہ کہتا ہوں کون ہے تمہارے ساتھ دنیا یہ بات بات کانا ہمارتی ہے یہ پاتی نہیں وہ پاتی نہیں ہزاروں گھٹا ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو میرے دی تو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ ہم پیدایے جب ہوئی جی آپ کے کام میں موزن نے سب سے پہتا جونا کیا کہا تھا حضان دیتے ہیں کیا بچھے پیدا ہونے پر بولو زور سے کیا کلمہ تھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد جن زندوں مرتے ہو کپن پہنا کر کے جنازہ لاکر رکھ لیا جاتا امام تمہارے جنادے پر تکبیر اٹھا کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ ہو اکبر سن کر کے دنیا سے چاہے اللہ ہو اکبر سن کر کے یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانگے اللہ ہم سب سے بڑا ہے اللہ ہم سب سے بڑا ہے اس ایمان کے ساتھ جیو میرے عزیزو آپ کو پتا ہے آج حالات میں لوگوں میں ہی کہیں گے سب آدھا ادھا 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 کر کے جلو لکوم دین و کم ویدین کی بات کچھ میر لوگ بھی آئے کچھ مولوی لوگ بھی آئے جرا انگا بھی دل رکھلو لرا انگا بھی دل رکھلو ایک میران میں پہ ترواں ہوں گے سب سے آج اس بات کو رسیان رکھو اسلام مر ہو تو اسلام مر پورے کے پورے اتھر جاؤ اور پورے کے پورے اتھرنے کا مطلب ہی رہے ہے کسی کی خوش آمدی اور کسی کی چاپلوچی کے لئے ہم نہیں جیتے ہم نے دیکھا ہم سیاتی نیساں کو بچھا رہے ہیں چالیس چالیس سال ہم کی جوٹھیوں اٹھا کر کے لوگری کھلتے رہے ہیں پورے ہوتے کو پاٹی نے نکال دیا نکال دیا اور پتہ نہیں کون سی دکشن مندلی میں بٹھا دیا دیا انتہا دیا دیا لیکن حضور کی غلامی میں جو آدم ججنا بولا ہوتا ہے اس نے عزت بڑھا دیا ہے محمد کے غلاموں میں بڑا پا آنے کی سکتا یہاں ہوتی جبرا بڑا ہو جائے ست بردی جبی جاتی ہے اس لئے اس بات یاد رکھو دنیا تمہارے خوش آمد کرنے سے کبھی راضی نہیں ہوتی یہ کبھی راضی نہیں ہوتی ہے تم کشکہ لگا لیے تم ہگواں پہن لیے کبھی اُدھر کی باتیں اُدھر کی باتیں کر لیے کبھی راضی نہیں ہوتی دنیا کبھی نہیں راضی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک درود سے لانسی کو کھانا آتا کے مطینوں میں انہیں پیانا بیسا خود ٹھیکتی اور خود کے ملنے کا بنا ہو اس لئے لانسی کرنا ہو تو اس کے ایک دربار میں جس کو عالی عزت نے کہا ہے آج نے ان کی بنا ہاں آج آج میں مجھ سے کرنا مانے کی خیامت میں اگر مانے کرنا مانے کی خیامت میں اگر میں جو اپنی قصم ختم جباؤں کی طواب اس بات پر ایک بہت 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 ہے آج ان کیا تلے ہو کسی کے ایسے بار ہے آج کیا تلے ہو کسی کا ایسے بار ہے آج کیا بار گحل ہے یہ منزر تلسنہ کے خیامت کے لوگوں قردن کی طواب کو بھیجائے گی کس کے لئے شکاہ ایمان والوں کے لئے ہیں ایمان والوں کا لئے ہیں اس تقامت کے خاص جبر آپ کے لئے ہیں سب سے پہلا سوال ہے تمہارا رب کون ہے سوال کیا رب میں پوچھنا ہوں جواب آپ سے نہیں پوچھنا تمہارا رب کون ہے پریشے پوچھیں آپ جواب کیا دے گے میرا رب دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے ماں دین کا تیرا دین کیا ہے آپ جواب کیا دے گے میرا دین آپ فرق تیسرا سوال کیا ہے بہت بہت فرق ہے پہنے تو سوال میں یہ پوچھا گیا تیرا دین کیا ہے ہے گھر میں اور تیسری سوال میں پوچھا جا رب ماں خودتر تکول ہوتی حضور کو دکھا کر ملیشہ پوچھ کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ نہیں کیا کہتا ہے پہنے دو سوالوں میں پوچھا گئے کون ہے رب کو کیا ہے تھی لیکن حضور کے بارے میں کہتا تھا کیا کہتا تھا اب کیا کہتا ہے وہ تو ہر کوئی کہتا حضور کو دیکھ کر تا کہ یہ آتا ہے یہ موضہ ہے حضور کے چندوں کو دیکھتا کہ پھر ہر کوئی مر نہیں جائے اس وقت مرنا اعتماد نہیں ہوگا اسی لیے پوچھتے جب حضور کیا کہتا تھا اسی لیے آج کے دور میں کیا کہتے تھے کہ کسی کا اعتماد ہوگا اے سنیوں قبر کے اندر وہ سنی اولا میں مصطفیٰ مچھل کرتی رہے گا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ آپ کو سکت پا دیکھتا تھا حضور کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے جواب نہیں دے سکیں گے وہ کوئی ڈر جائیں گے کیا کہتے تھے ان کو پتا تھا یہی تو کہتے تھے پیڑ پیڑ دیکھائے جب نہیں تھی یہی تو کہتے رہے معاستہ بچوں کے علم کے برابر یہ سب بولتے رہے ہیں وہ قبر میں کیا مول پاؤ گے ہاں سنی قضا کہے گا اے فریشتوں اب تو پائے ناستے ہیں فریشتوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے بعد سے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے بعد سے حضور کے بارے لکھا کہتا تھا یہی تو کہتا تھا سرور کہوں جمعہ دی کو مولا کہوں تجھے مامِ حلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وص ہے میں دنالی سے میں مری پھیرا ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن گزا نے ختم سخمیس پہ کر دیا حاضر کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بس میری مکنگوں قتم ہو گئی اس بات پر کہ آپ جینا ہے تو اسلام پر کھل